اسے بڑی خبر راجے سبھات چناؤں کو لے کر جس کے لیے مددان جاری ہے یو پی میں راجے سبھات چناؤں میں مائیواتی کو جوردار جھٹکا لگا ہے بی ایس پی کے ویدھائک انیل سنگھ نے بی جے پی امیدوار کو ووٹ دے دیا ہے انہوں نے باہر نکل کر کہا کہ میں مہارات جی کے ساتھ ہو مددان کرنے کے بعد انیل سنگھ نے کہا کہ میں نے انتراتما کی آواز پر بی جے پی کو ووٹ دیا ہے ساتھی سماجبادی پارٹی کے ویدھائک نیتین اگربال نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا ہے دوسری طرف راجہ بہیا کو لے کر اپ ڈیٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اکلیش کے ساتھ ہوں لیکن مائیواتی کے ساتھ نہیں ہو مددان چار بجے تک چلے گا اور اس کے بعد پانچ بجے سے سیتی صاف ہونے شروع ہو جائے گی یعنی بوٹوں کی گنتی شروع ہونی شروع ہو جائے گی جو اس سیتیاں ہیں اتر پردیش میں انہیں سیتیوں پر اگر گوھر فرماتے ہیں تو بی جے پی کی آٹھ سیٹیں پکی ہیں ایک سیٹ جو گھٹمندن کی اور سے تہے لیکن سوال یہ ہے کہ دسمی سیٹ کا ہو گیا کیا بی جے پی نے نوہ امیدبار اتار دیا تھا اس کے پاس 28 اترکت ووٹ تھے اور اس کے بعد اب جو اس سیتی ہے وہ وپکش میں سیدھ باری کی ہمارے سہوگی ویجے مشنہ نے انیل سنگھ سے بات چیت کی ہے جب ووٹ دال کر نکل رہے تھے کیسے پکش میں موٹ ڈالا آپ نے نہیں دیکھو بھئی آپ کو بھار بھار کیوں پوچھ رہے ہو میں ایک چیز یہ بتا دینا ہو سام کا مجھا لے ہو بھی تھنڈا جائے گا سام تک رکے رہو گے نہیں گھر چلے جاؤ گے فائدہ کیا کیسے پکش میں موٹ ڈالا آپ نے بھئی دیکھو ہم ہی ہے تمہیں تو گرمائے ہوں ہیں مدہ گرام ہم ہی تو کر رکھے نہیں کر رکھے کہ کدھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر آئے گا ابھی ابھی کس کے پکش میں آپ نے ووٹ دیا ہے دیکھیں آپ اوٹ ڈال اوٹ ڈال کے میں نے دکھا دیا ہے لال جی برما کو وہ آپ کو سام کو بتائیں گے کیا ہوا آپ نہیں بتانا چاہیں گے ہم کہیں بتائیں گے یہ تو آپ کو سام کو بھی مجھلو نا بلکل ابھی یہ انلل سنگھ ہے زہر سے بات ہے کہ جو یہاں پر ووٹنگ ہے وہ یہاں پر بھاجپا کے پکش میں انہوں نے کیا ہے لیکن انہوں نے ساپ ایک دم بھگل بجا دیا ہے کہا کہ میں نے اپنا ووٹ دینے کے بعد لال جی برما کو بھی دکھایا ہے نیتین نگروال نے بی جے پی کو ووٹ کر دیا ہے ہم بات کرتے ہیں نیتین جی آپ نے بی جے پی کو ووٹ کر دیا ہے بلکل بی جے پی کو ووٹ کیا تو سدستہ جانے کا خطرہ نہیں نہیں اس میں سدستہ نہیں جاتی ہے اور اگر جائے جائے گی تو مجھے کوئی انتر نہیں ہے ہم جنتہ سے جیت کر آتے ہیں جنتہ سے لڑکر آتے ہیں اور اگر جانا بھی پڑے گا چناؤں میں تو مجھے کے لئے تیار ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیڑے یہ ہوا جائے بچن کو جو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ اسی کو لے کے سارا کچھ ہوا ہے بی جے پی سے جڑنے کا یہی مین کارن دیکھیں ایسا نہیں ہے ہماری وچار دھارہ ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کی رہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماننی موڈی جی کے نیتت میں جو پردیش میں سرکار چل لہی ہے کس طریقے سے انہوں نے سبھی ورگوں کو ساتھ ملے کے چلے ہیں سبھی کا وکاس کیا ہے سبھی کو سممان دیا ہے اور سماج باتی پارٹی نے سندیج دی دیا تھا کہ ان کو اب راجنیتک لوگوں کی عوشکتہ نہیں ہے راجنیتک لوگ کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے سماج میں منرنجن کرنے والوں کی عوشکتہ تو انہوں نے وہ سندیج دے دیا انہوں کو وہی مبارک ہو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آج کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتت کا تمہیں آبھاری ہوئیں کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے پریوار میں ہم لوگ کو لیا ہے سمان دیا ہے اور آنے والے چناؤں میں پوری طاقت لگاؤں گا اور بھارتی جنتہ اور مانی موڈی جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مانی موڈی جی اور مانی یوگی جی کے نیتت میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پور بھومت کی سرکار 2019 میں دیش میں بننے جا رہی ہے نیتین کتنے لوگوں کو مانیج کرنے کا کام کیا ہے یہ بہت مہتپون سوال ہے ہر آدمی کھوج رہا ہے جاننا چاہ رہا ہے لیکن کوئی مانیج کرنے کا کتھ رہا ہے لوگ اپنے آپ آئے ہیں لوگ اپنے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کی وشار دھارہ جڑے ہیں انہوں کا جو ویدھائک تھا وہ آپ ہی کے ساتھ جڑا ہوا تھا آپ ہی سے باتچیت کرنا ہم سے کوئی باتچیت نہیں کر رہا تھا وہ آئے ہوں گے انڈیا نیوز لکھنو اتر پردیش نیتین نگروال کو سن رہے تھے سماجبادی پارٹی سے ہیں لیکن کہہ رہے تھے کہ ان کی ویچار دھارہ بی جے پی کے ساتھ کی ہے موڈی سرکار اور یوگی سرکار کی ویچار دھارہ ہو چلیے چلیں ہمارے ساتھ تین مہمانی سٹوڈیو میں جڑ چکے ہیں سب سے پریچہ آپ تک کروا دیتے ہیں پھر آکے پڑھتے ہیں آروند مہن جی ہے ہمارے ساتھ نیتین نگروال کو آپ سن رہے تھے سماجبادی پارٹی میں لیکن کہہ رہے تھے کہ اب بیچار دھارہ بدلی ہیں پریستیتیاں لہٰذا بیچار دھارہ موڈی سرکار یوگی سرکار کے ساتھ ہو چلیے آپ طور پر مانا جاتا ہے کہ مانوں میں ایک انتر ہوتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں شرم ہوتی ہے جو کی باقی ان میں نہیں ہوتی ہے آپ ذرا دیکھیں کہ ابھی تو میدی سوکھی بھی نہیں ہے ایک سال ہوا چناؤ ہوئے ابھی تم جیت کے آئے وہ سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پہ اور آج تم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہو کہ نہیں تو میں تو پرانی بیچار دھارہ باجپا کی ہے باتو اسے پرابید انتراتپا کی آواز ہے کتنا گھنونہ لگتا ہے یہ چریت راجدیتک ورک کا صرف اس لیے ہے کہ ہمارا کانون کمزور ہے انٹی ڈیفیکشن لوگ کی ضرم میں جس دن یہ آ جاتا اس دن آپ نے جیسے ہی دکھایا ہوتا اپنے پولنگ ایجنٹ کو جو کانون ہے وہ بدلا گیا ہے دوہزار تین میں اسی بی جے پی نے بدلا لیکن اس کا فائدہ من محمد سکر سنگھ کو ملا جب وہ وہاں سے آسم سے چھلاؤں لڑے اس کا نیم یہ ہے کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو یہ صرف آپ دکھا سکتے ہیں پولنگ ایجنٹ کو جو وہاں پہ کھڑا ہے آپ کا پارٹی کا جو ایجنٹ ہے آپ کو اس کو دکھانا ہوگا ہر حالت میں تو آپ نے دکھا دیا لیکن دکھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس پہ انٹی ڈیفیکشن لاکھوں کی لگتا نہیں ہے لہٰذا آپ تھاڑ سے باہر آتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پارٹی چھوڑ دیا ہے اور دکان سورگس میں ہے کہ موٹی رکم اب تو پانچ پانچ کا رول لیتے ہیں پانچ پانچ کا رول لے کے ہم پلہ بدل دیتے ہیں اور بڑے اتمنان سے لیتکتہ کا آوراں رول لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھ لے دیکھیں میں پہلے آپ کو راجہ بھائیہ کے بارے میں اپڈیٹ دیتا ہوں راجہ بھائیہ کے طرف سے ٹویٹ کیا گیا اور ٹویٹ میں بہت اسپس ٹروپ سے کہہ دیا گیا کہ وہ بی ایس پی کے ساتھ نہیں ہیں دوسری مہتپون بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیوش گویل لگاتار لکنوں میں دیرہ ڈالے ہوئے تھے کل دیر رات ان کی راجہ سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد سارے سمکران بدل گئے راجہ بھائیہ کے پاس دو ووٹ ہیں مہتپون اپنا ووٹ ہے اس کے لئے ایک ویدھائک کا اور ووٹ ہے اور یہ دونوں ووٹ اتنے نرنائک ہیں کہ سبھی لوگیں چاہیں گے کہ راجہ کا ووٹ ان کو مل جائے ان کے ساتھ جو ویدھائک ہیں ان کا ووٹ ان کو مل جائے اور اتنا سب خبریں چلنے کے بعد بھی ابھی تک راجہ بھائیہ کی طرف سے کوئی ڈینائل نہیں آیا ہے جو اس بات کو پکتا کرتا ہے کہ راجہ بھائیہ کا جو ماملہ ہے وہ سنچر میں ہے کھٹائی میں ہے اور ایسا تو نہیں کہ کہیں وہ بی جے پی کو ووٹ دینے کا من بنا چکے ہیں یہ ایک بہت بڑا پرشن چند ہے کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو راجہ بھائیہ کا اب تک اس پورے ماملے کو لے کے ڈینائل آ گیا ہوتا اس بچ خبریں آئی کہ ان کے گھر کی سرکشہ بھی بنا دی گئی ہے ایروند جو کی کافی سمیت سے ان کی مانگ رہی تھی میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو مانگ تھی کافی دنوں سے پینڈنگ پڑی تھی اور سرکار نے آج ہی اس پہ نیڑے لینا جروری سمجھا سوال ہے کہ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا آج کیوں کیونکہ آج راجہ سبا کی چناؤں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اور آج اس لیے یہ بات بہت مہتپون ہو جاتی ہے کہ راجہ بھائیہ کی جو فائل جو پینڈنگ پڑی تھی اس کا ماملہ کلیئر ہو گیا کو نہیں بھولنا چاہیے تو یہ کچھ ایسے مہتپون ترتھ ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کیا راجہ بھائیہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بھلے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اکھلیش کے وچاردھارہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں وچاردھارہ تو کسی کے کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن پرشن ہے ووٹ کا راکش جدھر ووٹ جائے گا پتیاسی وہی جیتے گا دیکھیں یہ کہا جا رہا تھا بی ایس پی اور بی ایس پی نے ایک کام کیا اپنے سارے ویدھائک جو ان کے دو ویدھائک تھاکر ویدھائکوں کے بی جی پی میں جانے کی بات تھی وہ بات خارج کر دی گئی ہے وہ دونوں ووٹ جو ہے وہ بی ایس پی کے پکش میں پڑ چکے ہیں ساتھ کانگریس ویدھائکوں کے ووٹ بی ایس پی کے پکش میں پڑ چکا ہے ایک لوگدل کا جو ویدھائک تھا اس کا ووٹ بھی بی ایس پی کے پکش میں پڑ چکا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ راجہ بھائیہ جن کے پاس دو وٹ ہے اگر ہم ووٹوں کے نمبر کی بات کریں تو سہتیس ووٹوں کی ضرورت ہے بی ایس پی کو چناؤ جیتنے کے لیے جس میں سے کئی لوگ باغی ہو گئے اب آپ دیکھیں راجہ بھائیہ کو تین بجے تک ووٹ ڈالنے کے لیے آنا ہے تین بجے تک ستھی اس پر سٹھو پائے گی چلیے ابھی بھی نمبر بی ایس پی کے پاس کم ہے جی ارون چلیے میں آپ کے پاس لوٹ کر آتا ہوں اس لیڈیو میں بھی میرے ساتھ مہمان بنے ہوئے ہیں اور واقعی اس ستھی بڑی دلچسپ ہو گئی ہے خاص پر پروتر پردیش میں جو دوسویں سیٹ کو لے کر پیچ فسا ہوا ہے بہت جد واپس لوٹ تیک بریک کے بعد